کچھ لوگ کہتے ہیں جی بس میں تو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہوں میں تو حاج بھی نہیں کیا اس کے پیسے بھی غریبوں کو دے دیئے ہیں وہ تبلیغ کرتے ہیں لوگ کہ جناب قربانی کے پیسے بھی اگر غریبوں میں دے دیئے جائے تو یہ زیادہ اچھا ہے ان کی مدد ہو جائے تو وہ ایک خدمت خلق میں اتنا غلوف کر جاتے ہیں کہ وہ اسلام کے شعار کا مزاق اڑانے لگ جاتے ہیں اور جو عبادت والے ہیں انہیں ہمسائے کو دیکھنے کا موقع بھی نہیں ملتا اور آپ جانتے ہیں کہ جب ایک بستی کو برباد کرنے کا حکم دیا گیا تو کہا کہ یہاں تو ایک شخص رہتا ہے جس کا سر سجدے سے اٹھتا ہی نہیں کہا میرے بندوں کے اوپر قیامتیں ٹوٹیں اور ان کے اوپر ظلم اور جبر کے پہرے ہوں اور اس کے ماتھے پہ شکن نہیں آتا ہے اس کے سمیتی بستی کو لٹ کے رکھ دو یار عبادت کرتے ہو لیکن ہمسائیوں کا خیال بھی رکھو میرے حضور علیہ السلام نے لواب پھینکا نا تو صحابہ نے اپنے ہاتھوں پہ لے کے اپنے موں پہ مل لیا آپ نے عشق اور محبت کی لوگ داستانیں بڑی سنی ہوں گی لوگوں نے نہریں بھی کھو دیں لوگوں نے محبوبوں کے لیے کیا کچھ نہیں کیا لیکن آج تک آپ کو ایسا نہیں ملا ہوگا کسی محبن محبوب کا لواب بھی چاٹا ہو کائنات میں یہ نوکھا باب ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں اس چیز پر کس نے ابھارا کہ میرا لواب بھی اپنے چہروں پہ مل رہے ہو تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے تو میرے حضور نے اس کی نفی نہیں کی لیکن ساتھ ہی فرمایا اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرے تو وہ ہمسائیوں کے حقوق کا خیال رکھے یعنی تمہارا یہ پہلو بھی تم عاشق رسول بھی ہو لیکن ہمسائیوں کے بھی تو خیال رکھو تمہارے گھر پہ جھنڈا تو لگا ہے حضور کے ملاد کا لیکن اگر ہمسائیوں کے گھر میں اندیرہ ہے تو یار اپنے گھر میں اس سال اگر چراغہ نہیں کر سکے غریب ہمسائی کا میٹر کٹ گیا اس کا بل دے دو آمنہ کا لال زیادہ خوش ہوگا ملاد والا رسول زیادہ خوش ہوگا اس لیے دونوں پلڑے برابر رکھو نہ تو عبادات کے زعوم میں تم خدمت خلق کو اور ہمسائیوں کے حقوق کو اور اشتداروں کے حقوق کو بھول جاؤ اور نہ یہ کہ تم خدمت خلق کے نام پہ عبادات کا مزاق اڑھانے لگو وَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَتَا ادارت المصطفیٰ دونوں بازوں کے ساتھ اڑنے کی فکر رکھتا ہے اور امتِ وسط کے مزاج کو لوگوں میں راسک کرنا شروع ہوتا ہے ظاہر ہے جب کبھی اس بازو پہ زور پڑے تو کبھی اس بازو پہ زور پڑے تو بازو جھکنے لگتے ہیں تو میرا اللہ مدد کرتا ہے نصرت دیتا ہے تو کبھی ہمارے کسی بازو پہ فتوہ بھی آکے جو ہے وہ زور ڈالتا ہے کبھی کسی فتوے کا مزائل لگتا ہے لیکن ہم تو بلے شاہ کی بولی میں کہتے ہیں بلے آلو کی تینوں کافر کافر آکھن تو آہو آہو آکھ ہمارا کام علجنا تھوڑا ہے ہم نے تو آگے بڑھتے ہی چلے جانا ہے اور ہماری منزل تو مدینہ ہے ہم نے تو اس کی طرف آزم سفر رہنا ہے ادارت المصطفیٰ ایک فکر کا نام ہے اور وہ فکر جو مدینہ کی زیاؤں سے پھوٹتی ہے گمبدِ خزرہ کے جمال کی روشنی ہے اور وہ مصطفیٰی نہیں ہو سکتا جس کے دونوں بازو میں سے ایک بازو شل ہو حضور کی امت سے جس کو پیار نہیں ہے حضور کی امت سے جس کو محبت نہیں ہے حضور کی محبتوں کا کبھی بھی مستحق نہیں ہو سکتا میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے جس کے بچوں سے تم پیار کرتے ہو اس کا باپ تم سے پیار کرتا ہے اگر تم چاہو کہ حضور ہم سے پیار کرے تو حضور کی امت سے پیار کرو تو ایک امت بنو دوسرا امت وسط بنو تو پھر دیکھنا تمہاری شاہین صفت پرواز اس کو کوئی چھو بھی نہیں سکے گا تم پھر بڑھتے رہو گے اور تمہارا بڑھنا منزل آشنا ہوگا اور تم رہن ورد شوق ہے منزل نہ کر قبول لیلہ بھی ہم نشی ہو تو محمل نہ کر قبول تیرا تو مطمئن نظر تیرا تو حدف ہی کچھ اور ہے تو دنیا کے لیے نہیں ہے دنیا تیرے لیے ہے تو خواشات کا دیوانہ نہیں ہے بلکہ خواشات تیرے پیچھے دھوڑیں گی اور زمانہ تیری دہلیز پہ بندیوں کی طرح نوکری کرے گا من کانا لیلہ کانا اللہ لہو تو ان کا ہو کے دیکھ زمانہ تیرا ہو جائے گا موسیقا